ہیلو دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سبی کو پتا ہے کہ سلمان حان کی اپکمنگ موئی ہے کسی کیا بھائی کسی کی جان اور موئی سے جو لوگوں کی امید ہے وہ بہت زیادہ ہے جی ہاں کیونکہ سال تو ہزار تائیس میں بھی کئی ساری موئی اپلوب ہو چکی ہے بگ بجٹ موئی جو ہے وہ اپلوب ہو چکی ہے سوائے پتھان کے جو پتھان نے جو ہے بوکس آفیس پر جو ہے ایک ریکارڈ بریکنگ بزنس کیا ہے اس کے بعد جو ب موئی ریلیس ہوئے ہیں سارے کے سارے پلوب ہوئی ہیں جیسے سیلپی شہزادہ اور بولا جی ہاں بولا ایک بگ بجٹ موئی تھی اور بولا بھی بوکس آفیس پر کچھ حاصل ہمان نہیں کر پائی موئی نے صرف پوٹی ایٹھ کروڑ کا جو ہے ابھی تک کلیکشن کیا ہے اور آگے جھر کر موئی کا کلیکشن جو ہے وہ نائنٹی کروڑ تک ہی ہوگا وہ سے زیادہ نہیں ہونے والا تو موئی کا جو بجٹ ہے وہ دو سو کروڑ ہے موئی نے کلیکشن کیا ہے نائنٹی کلور کا تو اب سارے لوگ کو کچھ یہ نظریں ہے وہ وہ جو ہے سلمان ہن کی اپکمنگ موئی کسی کا بھائی کسی کی جان پر ٹکی ہوئی ہے اور موئی جو ہے عید کی دن ریلیس ہونے والی ہے تو موئی کو جو ہے اگر اچھا ریسپونس ملا اگر موئی کا کنٹنٹ اچھا ہوا تو موئی کو ایک بہت ہی تگڑا اوپننگ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں بہت ہی اچھا اوپننگ ملے گا تو جب اسی بارے میں جو ہے کرن جوہر سے جو ہے ایک انٹروی میں پوچھا گیا کہ سلمان ہن کی اپکمنگ موئی جو ہے وہ عید پر آ رہی ہے تو اس بارے میں جو ہے کرن جوہر نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ امید ہے اس موئی سے کوئی اگر یہ موئی پر پاک کر پاتی ہے تو ہم آگے موئی زیادہ ریلیس کر سکیں گے کیونکہ جو ہے کرن جوہر کی آگے جو ہے وہ بہت بیگ بجٹ موئی آنے والی ہے تو اس پر کرن جوہر نے کہا کہ سلمان ہن جو ہے وہ اب بولی ورڈ کو بچا سکتے ہیں اور صرف ایک سلمان ہی ہے ج جو بولی ورڈ کو پھر سے بچائے گا کیونکہ شارو ہن نے تو بولی ورڈ کو بچا لیا پٹان موئی نے جو ہے ریکارڈ بریکنگ بزنس کیا لیکن اس کے بعد جو ہے کھئی ساری موئی پھر سے پلاوپ ہو گئی تو آپ جو ہے کرن جوہر کا کہنا ہے کہ اگر سلمان ہن کی یہ موئی پر فارم کر پاتی ہے تو آگے جو ہے وہ بہت زیادہ ہی موئی آنے والی ہے بیگ بجٹ موئی آنے والی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمیں ضرور بتا دیجے گا اور کی آپ کو لگتا ہے کہ سلمان ہن کی موئی جو ہے تین سو کروڑ سے زیادہ کا بزنس کر سکیئے تو ہمیں کمیر سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا تینک یو